بینجیمن فرینکلن لکھتے ہیں جیسے میں آج یہاں ہوں مجھے یقین ہے کہ کل بھی رہوں گا کسی اور روپ میں کسی اور آکار پرکار میں اور یہ دیکھتے ہوئے کہ ایسا کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں جو اپنی کمیوں اور کمزوریوں سے پریشان نہ ہو یہ روپ پریورتن والی بات مجھے وردان معلوم ہوتی ہے اگر ایسا ہے کہ ہر بار ہم تھوڑے اور بہتر اور وکسد ہو کر واپس آتے ہیں تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے جو ہے سو پریم ہے پریم کے اطرکت کچھ بھی نہیں پریم سے صحیح سمجھ پیدا ہوتی ہے صحیح سمجھ سے من میں دھیرا جاتا ہے اور تب سمیں تھم جاتا ہے تب نہ کوئی عطیق بچتا ہے اور نہ بھوشش تب سبھی کچھ برتمان ہو جاتا ہے سبھی کچھ اسی ایک بل میں سمٹ جاتا ہے ایک بل میں مجھے سمجھ آ گیا کہ ان باتوں کا کیا مطلب ہے کیا سمجھایا جا رہا ہے مجھے ورتمان ہی ستیا ہے ایک ماتر ستیا اس پل میں جو ہے بس وہی حقیقت ہے باقی سب سپنا ہے اور اس لیے ورتمان کی اپیکشہ کر کے اتیت یا بھوشش میں جینے والے لوگ ہمیشہ دکھ تکلیف اور بیماریوں سے گھری رہتے ہیں جس ویکتی کے من میں دھیرہ ہوتا ہے اس کے لیے سمجھ رک جاتا ہے کیونکہ وہ جیون کے پروہ کے ساتھ بہنے لگتا ہے صدا ورتمان میں ہی رہنے لگتا ہے اور دھیرہ آتا ہے پریم کے ساتھ جس کے من میں پریم ہوگا اس کے من میں سارے ڈر مہتوا کانگشائیں بیچینیاں ختم ہو جائیں گی پریم ہی بے شرط جیتا ہے پریم ہی ہر سمسیاں کا سمادھان ہے تمہارے سارے سوالوں کا اکلوتا جواب ہے یہ کوئی دارشنک پری کلپنا نہیں ہے کوئی وچار ماتر نہیں ہے پریم واسطوک اورجہ ہے جسے تم اپنی بھیتر جگہ سکتے ہو بنائے رکھ سکتے ہو پریم کی جو اورجہ ہے اس کی وائبریشنل ریٹ سب سے زیادہ ہے پریم سب سے اونچے آیام کی اورجہ ہے وشدہ ایشوری اورجہ کی سمتلے جو ہے سوپریم ہے پاکٹر کہتے ہیں میرا ایک مریض جو کی پیشے سے وکیل تھا جس کی دھارمنگ پرشت بھومی کیتھولک تھی اس نے ابھی ابھی دیکھی ہوئے ایک پوروے چنم میں خود کو مدھی یوگین یوروپ میں پایا تھا ایک ایسی زندگی جیتے ہوئے جو پوری طرح لالچ لوڈ ہنسا جھوٹ و فریب سے بھری تھی اس نے محسوس کیا کہ اس جنم کے اس کے درگون اس شریر کے ساتھ ہی سماپت نہیں ہوئے تھے ان میں سے کچھ ورطمان جنم میں بھی اس کے بھیتر موجود تھے اس پوروے جنم میں اس کا پرویش مرتیوں کے درشے کے ساتھ ہوا تھا اب میں اپنے مرت شریر سے باہر نکل کر ہوا میں دیر رہا تھا پر تب ہی اس نے مجھے بری طرح چونکا دیا میری کسی بھی اپیکشا کی وپری اچانک اس نے خود کو نرک میں کھڑے پایا مطلب یہ ہے کہ اس نے مرت شریر سے نکلنے کے بعد خود کو جس جگہ پہ پایا وہاں کا جو واتا ورن تھا بلکل ویسا ہی تھا جیسا کیتھولک وشواسوں میں نرک کا ورنن کرتے ہوئے کہاں سنا جاتا ہے چاروں اور بھی شن آگ دھدک رہی تھی شیطان کے نمائندے کرور اٹھاس کر رہے تھے میں حیران تھا میں اب تک ہزاروں ایسے ماملوں کا ساکشی بنا تھا جن میں لوگوں نے کسی بھی پورو جہنمہ میں اپنی مرتیوں کے انوبہوں کو دوبارہ جیا ہو پر ان میں سے کبھی کسی نے ارشاریر یہ روپ میں آنے کے بعد نرک کا انوبہوں نہیں کیا تھا ایسا مجھے یاد نہیں پڑتا اپنے مرت شریر سے نکلنے کے بعد لگ بھگ سبھی لوگوں کو اس عدبت دیویہ پرکاش کے ہی ترشن ہوتے ہیں جو انہیں اپنی اور آکرشت کرتا ہے اور جس سے مڑ کر انہیں پورو شانتی اور آنند محسوس ہوتا ہے ایسا لگتا ہے مانو ان کے سبھی دکھ درد دور ہو گئے ہوں اور ایک نئی ارجہ کا سنچار ہو گیا ہو یہ پہلا ماملہ تھا جب کسی نے نرک دیکھا ہو چونکہ مجھے اس پرستیتی کا کوئی پورو انبھو نہیں تھا اسی لئے بجائے کوئی ہستک شیپ کرنے کے میں انتظار کرنے لگا کہ دیکھوں آگے کیا ہوتا ہے پر اس مریض نے بتایا کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا وہ خود حیران تھا یہ ہے دیکھ کر کہ وہاں کوئی بھی اسے جراسی بھی توجہ نہیں دے رہا مانو وہ کسی کو دکھائی ہی نہ دے رہا ہو مانو اس کے استطوع کا کسی کو کوئی بودھ ہی نہ ہو اس کے آس پاس تمام گتے ویدیاں چل رہی تھی اس سے کسی کو کوئی سروکار نہیں تھا میرے ساتھ ساتھ وہ خود بھی انتظار کر رہا تھا کہ کچھ ہو پر کچھ منٹ گزر گئے اور کچھ نہیں ہوا آخیرکار اس نرک میں ایک دیو یا ویکتی تو پرکٹ ہوا اور چل کر اس کے نکٹ آیا اس نے صاف پہچانا کی وی جیجس تھے اشریر یا وستہ میں ہمیں جو ادھاتمیک مارگ درشن پر آپ تو ہوتا ہے پھر امومن کسی ایسے ادھاتمیک یا آتمی ویکتی کے مادہم سے ہوتا ہے جس پر ہماری بہت شردہ رہی ہو یا جس سے ہم بہت پریم کرتے رہے ہوں اسے یہ دیکھ کر بڑی راہت ملی کہ کوئی تو تھا وہاں جس نے اس کی موجود کی پر دھیان دیا جیجس اس کے پاس آئے اور بولے سنسار ایک اس نرک جیسا ہی ہے چھلاوا آنکھوں کا دھوکہ ویشہ واسناؤں کا واسنہ میں کوئی استطوے ہے ہی نہیں کیول مرگ درشنہ ہے جس میں تم اوجے رہے ہو اب تک ستیا کیول ایک ہے پرین پانی یوگی کیول ایک ہی وستو ہے پرین اس کے اترکت سب متیا ہے سب جھوٹ ہے اور جیجس کے ان وچنوں کے ساتھ ہی اس نے دیکھا کہ نرک گائب ہو گیا اب وہاں آگ تھی نشیطان کے نمائندے وہاں تو ایک دیویا سنہیرا پرکاش چمک رہا تھا جس سے پریم شانتی اور آنند کی کرنے نیہسترت ہو رہی تھی اسے تتکہ سمجھا گیا کہ وہاں پرکاش تو ہمیشہ سے وہیں موجود تھا پر اس کی آنکھوں پر پڑے جھوٹے اور مایا کی پردے نے اسے اب اس کی آنکھوں سے اوچھل کر رکھا تھا بھلے آپ وہ پانی میں کامیاب ہو جائیں جو آپ پانا چاہتے ہیں پر ضروری نہیں کہ وہ واسطوں میں کیمتی ہو پانی یوگی ہو واسطوک ہو سمبھب ہے کہ آپ ریت کو پانی سمجھ کر بھٹک رہی ہیں اتاہ پہلے یہ جاننا ضروری ہے کیا آپ پرابط کرنے یوگی ہے اور کیا نہیں تب ہی آپ کے پریاس سہارتھک ہو پائیں گے تم نے سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ مان لیا ہے سچ یہ ہے کہ تم ازار امر ہو اشوری اورجہ کی انچ ہو سمیان تید ہو جھوٹ یہ ہے مان لینا کہ تم شریر ہو کہ یہ تری آیا میں سنسار تمہارا گھر ہے تم نے اسططو کو مائے اور مایا کو اسططو مان لیا ہے ستھائی اور واسطوک سے موہ موڑ کر آبھاسی اور نشور کو اپنا لیا ہے یا درشتری بھرم ہی تمہاری ساری سمجھیاوں کی چڑھ ہے پریم اور سہی سمجھ کی شرن میں آنے کے بجائے تم بہت دیکھ چیزوں میں سرکشہ تلاش رہے ہو پریم اور سہی سمجھ کے مادھیم سے ہی اسیم اور اننت دھہرے کا ادھے ہوتا ہے آخر کس بات کی جلدی ہے تمہیں سمیہ کیول تمہارا برم ہے آبھاس ہے پاس تمہیں سمیہ جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں تمہارے پاس ہمیشہ ایک ہی پل ہوتا ہے جینے کے لیے نہ اس سے زیادہ کچھ کم اور نہیں اس سے زیادہ بھوت اور بھوشہ کیول تمہاری سوچ میں ہے اپنی سمسیائیں ہم خود سلجھا سکتے ہیں ہم خود ہی اپنے ہی لیر ہو سکتے ہیں بلکہ ہمیں سوچنا ہی پڑے گا کیونکہ ہماری ساری سمسیاؤں کا ایک ہی اپچار ہے صحیح سمجھ اور تمہارے بدلے کسی اور کے سمجھنے سے تمہارا کام چلے گا نہیں اپچارک گروہ اور سکشک لوگ تمہیں صحیح سمجھ تک پہنچانے کا مارک بتا سکتے ہیں اس مارک پر کچھ دور تک چلنے میں سہیتہ کر سکتے ہیں پر چلنا تو تمہیں ہی ہوگا اپنے دل و دماغ کی دروازے کھولنے ہوں گے تمہیں ہی اپنے پوروہ گروہوں سے لڑ کر اپنے ستے کا ساکشات کار کرنا ہوگا وہ صرف تمہیں کر سکتے ہو دھیان اور مانسک ویزولائزیشن تمہیں ہر دم سوچتے رہنے کی عادت سے چھٹکارہ دلائیں گے اور بدھی سے پری لے جائیں گے اب تمہاری انتہہ جگت کی یادرہ پرارم ہوگی تب تمہاری ساری تکلیفوں دکھ اور سارے ڈر ساری بیماریوں کا اپچار ہوگا تب تم اپنی اب تک کی سوئی پڑی شمطاؤں کا اپیوگ کر پاؤگے تب تم اپنی اور اوروں کی واسطوکتہ نظر آنا شروع ہوگی تب تمہارے بیتر صحیح سمجھ وکسط ہوگی اور تب تم بدھتو کی اور بڑھوگے نیروان کی اور بڑھوگے ستیہ سے ساکشاتکار کی اور بڑھوگے تب تمہارے بیتر شانتی کا واسط ہوگا انسان کے سیوا کسی بھی پرانی کے پاس ویچار کرنے کی شمطہ نہیں ہے اور اسی لئے اس کے علاوہ کسی بھی پرانی کو پرکرتیا پرماتما کے ساتھ اکاتم محسوس کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی منوشے کے ویچار ہی اس کے من میں دویت پیدا کرتے ہیں ویچاروں کے تھمتے ہی اسے ادویت کا احساس ہونی لگتا ہے ویچاروں کے دوارہ پیدا ہوئے دویت کے بھرم کو اور گہرا کرنے کا کام کرتا ہے ویقتی کا چھوٹا اہنکار اور جیسے جیسے دویت کا یہ بھرم گہرا ہوتا جاتا ہے اسی انوپات میں ویقتی کے بھی ترب ہے بیچینی آشنکائیں شوک سنتپتتا جیسی بھاونائیں جن ملینے لگتی ہیں تمہیں شانتی کے مول کارنوں پر گوھر ہی نہیں کرتے کبھی یہ دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے کس کی جڑ میں جو نکاراتمک بھاونائیں ہیں یہ کہاں سے آ رہی ہیں تمہارے پاس اپنا خود کا ساتھ بھی ہے اور دوسروں کا بھی تم اس سے پہلے بھی کئی کئی باہر کئی کئی شریروں میں رہ چکے ہو تو پھر اپنے ورطمان من سے پوچھو کہ یہ آخر ویتنا ڈرا کیوں ہے کیوں میں پررابت جوکھیم اٹھانے سے گھبراتا ہے کس وجہ سے گھبراتا ہے دھندولک مان پرتشتہ کونے سے یا اس بات سے کہ باقی لوگ کیا سوچتے ہیں کیا کرتے ہیں اصل میں یہ سارے ڈر بچپن میں یا پورو جنموں میں تمہارے بھیتر روپت کی ایک ایک سنسکاروں کی دین ہے ان ڈروں سے چھٹکارہ پانا ہے تو خود کو پوچھو کہ ایسا کیا دعو پر لگا ہے جسے کھونے سے تم اتنا ڈر رہے ہو برے سے برہ کیا ہو سکتا ہے اور یہ بھی کہ کیا میں اپنی باقی کی زندگی بھی اسی طرح جی کر خوش رہ پاؤں گا جب پتا ہے کہ اگر اسی طرح جیتے رہے تب بھی ایک دن موت تو آنی ہی ہے تب بھی کیا نئے ڈھنگ سے جینا اتنا جوکھی مبرا ہے